کسی کے ساتھ کنورس بھی کرنا ہے تو مجھے انگلیش میں کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا جوانا وہ چیلنج تھا میرے لیے اگر اس کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے اس چیز کو انکاؤنٹر نہیں کریں گے بار 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 تو آپ اس فیز سے کبھی نہیں نکلیں گے مجھے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ تم بہت زیادہ موو کرتے ہو ہم نے کسی کو ایریٹیٹ نہیں کرنا we are just trying to have a conversation میری انگزائیٹی لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے کیونکہ میں چیزوں کے ساتھ familiar ہوتا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ کو دیکھتا رہوں گا کہ یار یہ کوئی مجھے دیکھتا نہیں رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ کہ جیسے i am adding something to my anxiety today's topic is the art of public speaking تھوڑا سا difficult لوگ feel کرتے ہیں public speaking میں there are certain reasons i'll elaborate on 5, 6, 7 top reasons جس کو overcome کر کے آپ لوگ ایک اچھے public speaker بن سکتے ہیں so starting from the first thing کہ آپ کو کبھی کبھی کوئی میرے ساتھ اپنا experience share کرے گا کہ public speaking کا کسی کو کہا ہو اور کیسا انہوں نے feel کیا ہو جی بلکل بلکل ایسی اردہ کوئی اور بلکل ایسی ہی ہے بلکل ایسی ہی ہے جی جی تو ایک جن میں سے وہ مانکنٹ دے گے تو اس میں سے میں ایسا جیس پیٹا ہوا تھا تو جس میں پرامٹس دیا جاتے ہیں بولنا کتے ہیں تو اس میں میں ایسا جیسے مجھے بلا گیا ٹھیک ہے سر وہاں پہم سے کچھ سمجھنا ہے کچھ سمجھنا ہے اسے کیا بولنا چاہیے کئی دفعہ تھا میرا پس کے بہت 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 کیا نہیں it happens I would be lying کہ اگر میں کہوں کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا کچھ لوگ آپ کو جس طرح سے میں ابھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ میں بہت confident ہوں لیکن starting میں ہر کسی کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ regardless of بندے کا experience کتنا ہے age کیا ہے کس background سے ہے اس کا knowledge کتنا ہے سب کو دو تین منٹ کے jitters جو انہا شروع میں feel ہوتے ہیں and that is the two three minutes initially that you need to overcome اگر اس میں آپ ایک اچھا bond develop کر لیتے ہیں اگر اس میں آپ time اپنا ٹھیک طریقے سے manage کر لیتے ہیں then rest of it is a piece of cake ڈھیک ہے میں جو دیکھیں butterflies in stomach stomach میں کچھ ہونا شروع ہو جاتا آپ کو ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو feel ہوتا ہے کہ جناب I need to go to the loo washroom مجھے جانا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ what is he feel ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو دو دو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تین تین نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں مجھے چار چار بھی نظر آتے تھے کہ اردو بولتے بولتے ایک دام جو ہے نا وہ ہر چیز مجھے جو ہے وہ انگلیش میں پریزنٹ کرنی ہے کسی کے ساتھ converse بھی کرنا ہے تو مجھے انگلیش میں کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ challenge تھا میرے لیے میری ایک شروع میں عادت تھی کہ میں سلائیڈز میں پہلی سلائیڈ میری بسم اللہ الرحمن ہوا کرتی تھی وہ گوروں کو سمجھ نہیں آتی میری کلاس میں ایک بھی جو ہے نا وہ ایسا بندہ مسلمان نہیں تھا یا دیسی نہیں تھا کہ جس کو یہ چیز سمجھ آتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم what does it mean what does it stand for یہ کیوں یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا فیل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے سویٹی ہینڈز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہاتھوں میں پسینہ آ جاتا ہے پیشانی میں پسینہ آ جاتا ہے نروز فیل کرتے ہیں سنکنگ ہارٹ ہوتا ہے بندے کل دل کرتا ہے کہ یار بس چھوڑ دیں اندھر ہی ختم کر دیں that is our comfort zone اور اگر اس comfort zone سے نہیں نکلیں گے اس چیز کو encounter نہیں کریں گے بار 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 تو آپ اس phase سے کبھی نہیں نکلیں گے you need to challenge yourself you need to stretch yourself کہ نہیں یہ چیز مجھے مشکل آگری مجھے یہ کرنا ہے اور جب کریں گے تو تب اس phase سے نکلیں گے voice shaky ہو جاتی لوگوں کی ٹھیک ہے لڑ کھڑانا شروع ہو جاتی ہے لوگوں کی voice heavy feet ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہاں سے چل کے stage تک آ رہے ہیں ابھی تو یہاں پہ audience کم ہے لیکن کبھی بہت بڑا auditorium ہو اور especially وہ auditorium style میں بنا ہو کہ steps میں بنا ہو تو وہ بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا task ہے یہ تو شاید میرے اوپر ہی collapse ہو جانا یہ بھی feel ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ start کرنے میں مجھے بھی شروع کے دو منٹ ایسے ہی feel ہوا I would be lying اگر میں کہوں کہ ہر دفعہ کوئی بھی session start کرنا ہوتا ہے that's how I feel شروع کے دو تین منٹ آپ کو اس چیز کو overcome کرنے میں لگتے ہیں Steve Jobs once said کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں بہت confident public speaker ہوں اور مجھے کبھی بھی nervousness feel نہیں ہوئی اس نے کہا کہ ہر بندے کو regardless of who he is دو تین چار پانچ دس منٹ اس کو یہ چیز feel ہوتی ہے you mean it's normal it is normal it is normal but you can reduce the time or you can completely overcome this thing ہم آگے جا کے ways discuss کریں گے کہ کیسے اس چیز کو overcome کیا جاتا ہے کچھ لوگ قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں اس سے ان کو confidence آ جاتا ہے کبھی interview کے لئے جانا ہو تو وہاں پہ بھی بندہ نرویس ہوتا ہے teacher سے ملنے جانا ہو وہاں پہ بھی nervousness ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں اس نے میری assignment میں سے کیا نکال لی ہے کہیں plagiarism تو نہیں زیادہ ساری نکل آئی میں جب university میں تھا میرا first batch تھا جب turn it in UK introduce ہوا جس میں شاید آج کل پاکستان میں بھی universities میں چلتا ہے آپ کا وہ paper جو آپ upload کرتے ہیں وہ plagiarism check ہو جاتا ہے سو مجھے میرے past تو past experience یا past examples نہیں تھے اور جب میں upload کرتا تھا تو میں تو بس درود شریف ہی پڑھ رہا ہتا تھا کہ اس میں سے کچھ نکل نہ ہے اور جب وہ teachers بلاتے تھے marking کے لیے یا marks convey کرنے کے لیے تو تب تب تو بہت برا حال ہوتا تھا now the tip number one to overcome these things is to change your mindset سب سے پہلی چیز کہ جب ہمیں پتا ہے کہ it's natural اور یہ ہونا ہی ہونا ہے اور سب کے ساتھ ہوتا ہے اور دو تین منٹ کے لیے ہونا ہے so you need to compromise with this thing and you need to understand کہ اس کو میں نے overcome کیسے کرنا ہے میرے ایک ٹرینر نے ہی مجھے بتایا تھا جب میں work out کیا کرتا تھا جم میں آپ تو خیر آپ کو نہیں پتا چلتا ہوگا اس physique سے کہ کیا work out میں کیا کرتا تھا but I used to work out a lot تو اس نے کہا تھا کہ آپ کا brain جو ہے that is the most powerful muscle in your body جب weight اٹھاتے ہیں آپ max out کرتے ہیں آپ کا آپ کے muscles جواب دے چکے ہوتے ہیں کہ یار میں اب اس سے زیادہ weight نہیں اٹھا سکتا that's when you need to tell yourself through your brain کہ ہاں میں اس سے زیادہ اٹھا سکتا ہوں and I have tried it personally آپ ایک دو کیجی کا وہ وہاں پہ ڈیفرنس ڈال دیتے ہیں کہ جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور یہ میں نے weight lift کرنا ہی کرنا ہے so صرف weight lifting کی example نہیں میں دے رہا ہوں I'm just trying to understand you the bigger picture کہ آپ کا brain that is the most strongest muscle اسی طرح کوئی problem ہو جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو 70 to 80% آپ کی problem جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ نے یہ تھان لیا ہے جب آپ نے یہ decide کر لیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے اور آپ نے initiative لے لیا ہے most of the problem is gone we can train our brain to do anything in the world but for that we need to get out of our comfort zone ہمیں اپنے comfort zone سے باہر نکلنا ہے ہمیں ہمیں سب کو اچھا لگتا ہے کہ صوفے پہ بیٹھے کافی پی رہے ہوں پاکستان کا میچ لگا ہو پاکستان جیت رہا ہو اور ہم شاؤٹ کر رہے ہوں بابا رضم سینچری بنائے ٹھیک ہے فخر 99 پہ آؤٹ ہو جائے ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے سوری اگر فخر زمان کے کوئی یہاں پہ فینز بیٹھیں لیکن the point is کہ we need to get out of our comfort zone to achieve something اگر آپ سارا دن ہی سارا ہفتہ سارا مہینہ جو ہے ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اپنے comfort zone میں بیٹھے رہیں گے تو آپ نہیں achieve کر سکیں گے سٹوڈنٹس جو اتنی دور سے پڑھنے کے لیے یو ایتی میں آئے ہیں 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 they have got out of their comfort zones in order to achieve something and this is the part of it جی بلکل بلکل لیکن میں کیا کرتا ہوں میں تو سوچ لیتا ہوں کہ میں اس کو جانتا ہی نہیں بندے کو میں انکاری ہو جاتا ہوں میں اس کو بندے کو جانتا ہی نہیں that's how you need to train your brain that person is an audience آپ کو اس چیز کے لیے بھی ready رہنا چاہیے کہ وہ جو بندہ بیٹھا وہ مجھے جانتا ہے اس نے سوال ضرور کچھ نہ کچھ کرنا یا کوئی شرارت ضرور کرنی so you need to be ready for that situation بس یہ دعا کریں کہ start ہوتے ہی کوئی نہ سوال کر دیں نہیں تو it's not a very big thing it's not a very big thing اگر تو آپ نے I believe کہ آپ نے خود سے a to z سارا کام complete ہوا ہوا ٹھیک ہے ایک سال بعد بھی دو سال بعد بھی آپ چیز کو دیکھیں گے نہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے نہ اس کا یاد ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ جس طرح لیمان لینگویج میں کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے یہ چیز نکلی ہوئی ہے تو بندی کو کچھ نہ کچھ یاد ہوتا ہے یہ میں نے پریزنٹیشن سکریچ سے بلکل ڈیویلپ کی آپ لوگوں کے لئے لیکن سال بعد دو سال بعد بھی میں دیکھوں گا ایک دفعہ دیکھوں گا تو مجھے یاد آ جائے گا کہ یہ میں نے کس کونٹیکس میں ریڈی کی تھی اور کیا اس کا سٹارڈ کیا تھا تقریبا اور انڈ کیا تھا کسی کے ذہن میں کچھ سوال آ رہا ہے جی پلیز تو تین دفعہ تین دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ چلتے پتے بات کر رہے ہوتے ہیں چیئر پہ پیٹھے ہوتے ہیں اور آئیس پہ کھڑے ہوگی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ جو تاپک پہ ہم دسکس کر رہے ہیں یہ اس کے اس میں ہارڈ ڈ فاسٹ رول کوئی نہیں ہے مجھے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ تم بہت زیادہ موو کرتے ہو اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں پیچھے جا کے آرڈینس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں سو اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو مجھے ایون کے یہ بھی لوگوں نے ایکزیمپل دی ہے کہ جس طرح آپ کے سر سے کانکریٹ کی ایک سلاب گزر رہی ہے اور آپ پلانٹیڈ ہیں پلیٹ فارم میں یا سٹیج پہ آپ کو اس کے علاوہ موو نہیں کرنا چاہیے جس طرح ابھی میں کھڑا ہوں تو آپ ہینڈز اپنے فیس فیشل جسچرز یا اپنے ہینڈز کے طرح آپ جسچرز کر سکتے ہیں لیکن آپ بالکل بھی موو نہیں کریں ای بلیو کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ میسج کیسے کنوے کرتے ہیں آپ کی ٹون کیسے سیٹ ہوتی ہے ایٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز اپن یو کہ آپ بہت زیادہ موو کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈائس کے اوپر کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ ایک جگہ پہ پلانٹیڈ رہنا چاہ رہے ہیں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو یہاں ریکہ بلکل بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی جیسے آپ لوگوں کا کمفرٹ زون ہے بیکوز ایٹ ایز مور باوٹ یو گائز کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے آپ نے کمفرٹ زون میں کیسے جانا ہے تو یہ آپ لوگوں کی اپنی جو ہے نا وہ لائیکنگ یا کمفرٹ زون میں جانے کی بات ہے کہ آپ کیسے سٹیج پہ کمفٹیبل فیل کرتے ہیں میں کمفٹیبل فیل کرتا ہوں کہ آتے ہی کوئی نہ کوئی میں مزاق کروں آڈینس کے ساتھ یا آتے ہی کوئی نہ کوئی چٹکلا جیل ان کر جاؤں میں آڈینس کے ساتھ so that's how I feel comfortable آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نے اپنا انٹرڈکشن کروایا اس کے بعد میں نے کیا کہا ایف آر سی تو میرے دوستوں نے مجھے یہ نام دیا ہو ہے so ایک مزاق ہے لیکن اس سے آئس بریک ہوتی ہے اور آڈینس آپ لوگوں کے ساتھ comfortable feel کرے گی ایک اور چیز جو میں اکثر کرتا ہوں کسی بڑی میٹنگ کے لیے جانا ہے تو میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ بلکل ایسے نہیں کروں کہ میں بلکل ٹائم پہ ضرور پہ پہ جاتا ہوں کیوں پہ 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 جاتا ہوں کہ جہاں پہ میری میٹنگ ہو رہی ہو گی یا جہاں پہ میں پرزنٹ کر رہا ہوں گا میں اس کے ساتھ ہو کوئی لوگ آپ کو مل جاتے ہیں ان کے ساتھ بات کریں آئی ہی لرنڈ آور دی یارز کہ موبائل کی دنیا سے نکل کے آپ لوگ بہت کچھ لرن کرتے ہیں آئی ہی ٹریول دی میرے ساتھ کوئی بیلجین بھی بیٹھا ہے فرنچ بیٹھا ہے سپینش بیٹھا ہے کوئی بھی بندہ بیٹھا ہے میں فون چھوڑ کے میں ان کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دوں میں میں پلین میں ہوں یا ٹرین میں ہوں یا میں ویسے ہی کہیں پہ میں ویٹ کر رہا ہوں کسی کا that's what I do اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کا confidence بیلٹ ہوتا ہے اور mind اس میں انگلیش کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے ان لوگوں کی انگلیش شاید فرنچ لوگوں کی تو بہت بری ہوتی ہے سپینش کی بہت بری ہوتی ہے جرمن کی بہت بری ہوتی ہے ان میں جس طرح ہم لوگ کٹیگریز بنی ہوئی ہیں انگلیش میڈیم اردو میڈیم وہاں پہ انگلیش میڈیم یا جرمن میڈیم اور جرمن میڈیم میں جاتے ہیں انگلیش ایز ایسی لینگویج اور اس طرح ہی انہوں نے پڑی ہوتی ہے کہ جس طرح ہم بھی جو نہ کہتے ہیں یار یہ بس ختم گار دیں کسی طرح جان چھڑائیں تو انہوں نے بھی کافی سارے لوگوں نے ایسے ہی جان چھڑائی ہوتی انٹل انلیس ان کو پتا ہو کہ میں نے باہر جا کے کام کرنا ہے یا میں نے ایسی کمپنی میں کام کرنا ہے کہ جہاں پہ یہ ضروری ہے so again get out of your comfort zone موبائل کی دنیا سے نکلیں ساتھ بندہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیں آپ بہت کچھ لرن کریں گے believe me ویڈس ایپ اتنا کچھ نہیں سکھاتا یا فیس بک ٹک ٹاک تو بالکل ہی نہیں سکھاتا آپ کو باہر کی دنیا ساتھ فالے بندے کے ساتھ کھل مل کے بات کرنا شروع کریں گے بے شک آپ کو پتا ہے کہ آدھے گھنٹے کا سفر ہے اس کے بعد شاید میں نے کبھی اس کو ملنا بھی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ آپ اس کے ساتھ بات کر کے آپ confidence develop کر لیں گے اور کچھ learn کر لیں گے موسم کا حال پوچھ لیں اس نے اگر آپ نیازی میں travel کر رہے ہیں اس نے مرگیاں پگڑ کے جو ہے وہ آ گیا بس پہ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ وہ مرگیاں لے کے آ گئے ہیں ٹھیک ہے نیازی پہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں پہلے تو بڑا awkward لگا لیکن باتیں کرنا شروع کر دی اور especially اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کس background کا بندہ ہے اور کوئی ایک word جو ہے سرائیکی کا یا سندھی کا کوئی ایک word بول دیں تو وہ بڑے خوش ہوتے اپنا عیت اپنا عیت ان کو فیل ہوتی ہے کراچی کا کوئی بندہ آپ کو آ کے یہ کہے کہ یار میں تو پھجے کے پھائے کل کھائے تھے تو مجھے تو بڑے اچھے لگے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے پنجاب کی چیزیں ان کو اچھی لگ رہی ہیں اسی طرح اگر آپ پنجابی ہیں اور کسی سندھی کے ساتھ سرائکی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی find a topic کوئی چیز کھائی ہو یا کوئی ان کو اجرک آپ کو اچھی لگتی ہے ان کی ان کی کیپ اچھی لگتی ہے یا کوئی بھی چیز اس طرح سے ڈونڈے کوئی weather اچھا لگتا ہے کوئی شہر وہاں کا اچھا لگتا ہے کوئی وہاں پہ کھانے کی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے start your conversation کھانے کے ساتھ اچھا لگتا ہے کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگلا بدا وہ بہت ہی نیکی بائنڈ بلا ہو جاتا ہے for example سڑکا سیونے شاہر اکثر اپنی گفتوگوں میں واصف علی واصف کا حوالہ دیتے ہیں جس ان کی کافی روبت بڑی تو ایک دفعہ میں نے نارکلی میں ایک ایسی بڑی عمر شخص سے کی میں نے کہ آپ نے کبھی دیکھا اس کو انہوں نے آگیا ہے آپ اس طرح کے لوگوں کو avoid نہیں کر سکتے آپ یا تو conversation change کر دیں کوئی اور topic پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ if you are kind of infuriating them یا ان کو غصہ آ رہا ہے ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے یا یہ بھی میرے ساتھ کبھی ہوا ہے کہ میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں پلین پہ ساتھ والا بندہ جو ہے he is poking you constantly یا وہ آپ کو بات کروانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ تھوڑے سے irritate ہو جاتے ہیں یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کسی کو irritate نہیں کرنا we are just trying to have a conversation with the person to kill some time وقت گزارنا اس کے لئے conversation ہم کر رہے ہیں اگر یہ پانکس بھی علیہ جائے کہ ہم نے کوشش کرنے کے چاہے سٹارٹنے تو یہ میں میند کرنے ہے کہ کوئی ایسا combined topic ہم identify کر سکیں گے بلکل ایسی بلکل ایسی میں سپورٹس کا بہت بڑا فین میں فرمولا ریسز دیکھتا ہو میں فوٹبول دیکھتا میرے ایک سپیسیفک کلب ہے مجھے پتا ہے کہ گورے کرکٹ سے زیادہ فوٹبول میں انٹرسٹڈ ہے اور آلماسٹ نائنٹی فائی پرسنٹ گھوروں کو آپ کنورسیشن اگر سٹارٹ کرنی ہے تو آپ فوٹبول سے کر سکتے ہیں ویدر سے کر سکتے ہیں تو دائٹ اس ویری ایزی ویری 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 ایزی کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں آپ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں ہمیں تو شاید ایک ٹریڈیشن نہیں ہے یا ہمارے کہہ لیں کہ ایک وہ نارم کا پارٹ نہیں ہے کہ ہم فوٹبول میچز جا کے دیکھیں فرمیولا ون کی ریسز جا کے دیکھیں رگبی کے میچز جا کے دیکھیں لیکن یورپ میں تو بہت زیادہ ہے so that is a good thing to start your conversation from وہاں سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں پریس بریفنگ یا اٹھنگ کیمرہ جو بریفنگ ہوتی ہے یہ بھی پبلک سپیکنگ بھی آتی ہے بالکل آتی ہے بالکل آتی ہے سبیلے سب پبلک سپیکنگ میں کسی شخص کا یمبہ اچھا نہ ہو آپ تو پھر شاید ویسے ہی struggle کرتے ہوں گے دوست بنانے میں try to develop a bit of humor it's very 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 important very important Mr. Bean ہم سب کے سامنے example he doesn't say anything وہ اپنے actions کے ثروب بہت سارا کچھ convey کر دیتا ہے کہ بہت ساری باتیں کہہ جاتا ہے body language even کے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 80% وہ آپ کی body language count کرتی ہے آپ بیشے کسی کو برا بلا کہہ دیں لیکن جو آپ کی body language ہے وہ اگر rude نہیں ہے تو وہ بندہ اس چیز کو rude نہیں لے گا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے میٹر کنیکشن دیکھیں میں آپ لوگوں کے ایج گروپ سے شاید نہیں ہوں شاید نہیں بلکہ definitely نہیں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ لوگوں کا انٹردکشن کیا دے پرپورز was that I need to know my audience I need to know their backgrounds I need to know why they are here تاکہ میں اس کے اکارڈنگلی ان کو ایجوکیٹ کر سکو جی کیا سمجھایا ہے میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں ڈائٹنگ کر لوں کچھ تھوڑا سا ویٹ لوز کر لوں ایک دن کیلئے صرف مائنڈ سیٹ چینج کرتا ہوں اور پھر واپس بیکٹو سکوئر وان and I knew that کہ اگر ایک ہفتے کے لیے میں اپنے برین کو صرف یہ ٹرین کر دوں کہ میں نے صرف ایسے کرنا ہے جب بھی کوئی کھانا آئے میرے سامنے things will dramatically improve for me so first you need to convince yourself that you want to do this thing and then do it mindset کی game میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جو گورا میرے سام میرے ساتھ میرا instructor تھا جم میں وہ مجھ پہ shout کیا کرتا تھا but in a friendly manner وہ shout کیا کرتا تھا you are soft you are soft you cannot lift it you cannot lift it you cannot do it اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آپ کو اسی طرح push کرتا تھا اسی طرح motivate کرتا تھا کہ تم نہیں کر سکتے تھے تم نہیں کر سکتے یہ اور بندہ زد میں آکے پھر کرتا تھا وہ اور میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں ان کا یہی style ہوتا motivate کرنے کا اوہ یار جانے دے تو تیر سے نہیں ہونا یار چھوڑ دا اوہ یار تم سے نہیں ہونے والا یہ کام پھر بندہ زد میں آکے وہ ہی کام کرتا ہے اور اسی طرح prove کرتا ہے so that's how you need to change your mindset number two manage your anxiety anxiety ہوتی ہے public speaking میں کچھ لوگوں کا نیند بھی آجاتی ہے you need to learn how to manage your anxiety you need to understand کہ آپ کی anxiety کیسے کم ہوتی ہے کچھ لوگ کو تیز میوزک سن کے ان کی anxiety کم ہوتی ہے کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کی anxiety کم ہوتی ہے کچھ لوگ کچھ صورتیں specific پڑتے ہیں ان کی anxiety کم ہوتی ہے کچھ لوگ جس طرح میں ہوں وینیو پہ جلدی پہنچتے ہیں لوگوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں اس طرح سے ان کی anxiety کم ہوتی ہے so different public speakers کا different طریقہ ہے اپنی anxiety کم کرنے کا you need to find what works best for you you need to discover کہ آپ کیسے اپنے انگزائیٹی کم کرتے ہیں میوزک سن کے دیکھیں so جو میرے لیے ہوتا ہے وہ شاید آپ لوگوں کے لیے کام نہ کریں لیکن پوٹا ہے پوٹا ہے پوٹا ہے پوٹا ہے بیسٹ فوٹ فوروڈ بیشک آپ جلدی جلدی میں ہیں but dress for the occasion آج میں اپنی jacket بولایا so ایک منٹ کلی مجھے لگا یار میری jacket میں نے کہا میں کوٹ میرا کا رہ گیا لیکن واپس جانا کوٹ لے کی آنا that was not possible familiarize yourself with the venue by reaching early اگر لیٹ ہوں گے بھاگم بھاگ میں پہنچیں گے جو پیچھے سے آپ نے anxiety carry کی ہو یہ ہے تیزی تیزی میں وہ آپ کی آگے بھی carry ہوگی so try to reach the venue well before time so you can plan your things accordingly participate in setting up the venue اگر آپ لوگ نہیں آئے ہوتے تو میں نے شاید help کرنی تھی کرسیاں گرہ جو arrange کرنے میں میں نے بھی بھی help کی اس چیز میں because it works for me میری anxiety level جو ہے وہ کم ہوتا ہے کیونکہ میں چیزوں کے ساتھ familiar ہوتا ہوں start with the recitation of holy quran get distraction free mobile میں نے silent پہ لگا دیا ہوا کیونکہ باقی سب کو میں نے دسٹریکشن فری چیزوں میں مجھے پتا میں نے وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ دسٹریکشن ہیں this is important where I am now کیا سمجھ آیا practice and first 20 to 25 seconds where you need to calm yourself down کوئی دوست بیٹھا ہے آپ اس کو بھول جائیں کہ وہ آپ کا دوست ہے بے شک اس کے بعد بھی بھول جائیں because your focus is not that person your focus is the topic your focus is you اگر آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ کو دیکھتا رہوں گا کہ یار یہ کوئی مجھے دیکھتا نہیں رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جیسے I am adding something to my anxiety I am getting more nervous I am distracting myself اور یہ سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے جو کہ اس ٹائم پہ کافی سویٹی ہو چکے ہیں so don't get nervous distraction free understand the importance of pause آپ لوگوں نے شاید نوٹس کیا ہوگا کہ میں بھی کافی لمبے لمبے پاوز لیتا ہوں گھر والے بھی کبھی تنگ آ جاتے ہیں کہ یار یہتنی لمبی بات کرتا ہے تو اتنی لمبے لمبے پاوز لیتا ہے but that that is something I have developed over time کیونکہ مجھے آپ نے کبھی سٹیو جوپس کو بھی دیکھا ہوگا وہ بھی کافی لمبے لمبے پاوز لیتا ہے اردو میں اگر بات کریں تو طلت حسین صاحب کافی لمبے لمبے پاوز کی وجہ سے famous ہیں یا notorious ہیں اپنی اس چیز میں کہ ان کو کوئی اگر add دیا جاتا ہے تو وہ ایک منٹ کی بجائے تین منٹ کا ہو جاتا ہے کہ جس کے background میں انہوں نے sound اپنی دینی ہوتی ہے but the pause is always 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 very powerful آپ کا دماغ زیادہ تیز چل رہا ہوتا ہے آپ کی زبان جو ہے وہ اس سے کئی times کم چلتی ہے speed میں so you need to take pauses to gather your thought and quickly think کہ کیسے اس کو میں نے بولنا ہے اور سپیشلی جس طرح سے ہم لوگ ہیں ہم لوگوں نے اردو میں زیادہ converse کیا ہوا ہے سالوں سال کیا ہوا ہے so it takes us time کہ ہم اردو میں سوچیں اس کو انگلیش میں ترانسلیٹ کریں اور پھر بولیں so it takes us ہو گیا but most of the times in our jobs and in universities we have to present in english so take pauses لیکن give your thoughts to gather the pace and then speak about it so that is the power of the pause ڈینزل واشنگٹن who knows him first black actor to get nominated for oscar and first black actor to get an oscar آپ لوگ نے کبھی notice کیا کہ جو african american ان کے بولنے کی speed تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ریپ میں بھی اسی لیے وہ لوگ زیادہ ریپرز ہوتے ہیں میزیشنز ہوتے ہیں اس کی speed بھی بڑی زیادہ تھی بولنے کی but he took pauses اور words پہ اس نے ایمفیسائز کیا fail but fail big words پہ ایمفیسائز کریں تاکہ آڈینز کو وہ چیز یاد رہے پوزز لیں تاکہ لوگ اس چیز کو digest کر سکیں برین ان کا process کر سکے اور وہ اس میں involved رہ سکے پوزز نہیں پوزز نہیں لیں گے ایک story کی طرح سنا دیں گے کہانی کی طرح سنا دیں گے کہانی میں اتار چڑھاؤ نہیں آئیں گے تو آپ کی conversation جو ہے وہ interesting نہیں ہوگی اشفاق احمد صاحب ایک program کیا کرتے تھے شاید آپ لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے زاویہ اگر کسی نے book شب کبھی پڑھی ہو سنانے کا طریقہ ان کا بہت interesting تھا books تو تھی ہی بہت زبدست لیکن ان کا بولنے کا طریقہ ان کے بتانے کا طریقہ بہت interesting ہوا کرتا تھا لوگ بیٹھ کر سنا کرتے تھے so that is the thing that is a habit you need to develop اتار چڑھاؤ آپ کی tone کیسے اوپر جانی ہے کب نیچے آنی چاہیے کہا pause لینا چاہیے and that will come with practice Barack Obama میرا خیال ہے امریکن پریزیڈنٹ میں سے شاید سب سے speech کی اگر بات کریں تو اس کی speech سب سے اچھی ہوا کرتی تھی لوگ سنا کرتے تھے اس کی speech اس کے خیالات سے بے شک لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن اس کی speech کا style جو بہت 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 interesting تھا اس کی pitch اوپر بھی گئی اس کی پچ نیچے بھی آئی and he was constantly looking at everyone دائس پہ کھڑا تھا لیکن وہ اپنے اس دوست کو نہیں دیکھ رہا تھا کہ جس کو وہ پہلے سے جانتا بھی مزاک میں بھی جوٹی تسلی کسی کو نہیں دی نہیں کر سکتے آپ اس کو سٹریٹ وی جو انہیرٹ نہیں کر سکتے سکتے اس دیویلپ 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 دیویلیٹ نہیں دیویلپ یا نیچرلی اس میں کہیں سے انسٹال نہیں ہو گئی چیزیں ہونے چاہیے 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 نہیں ہونی چاہیے ایک ایک منٹ کا کہ آپ نے اگر اپنے سپیچ جو اتنے مجھے سٹارٹ کرنی ہے یا دو منٹ بعد سٹارٹ کرنی ہے یا تین منٹ سٹارٹ کرنی ان کے بیچے تو بہت think tanks ہوتے ہیں نمبر فور ریلیٹ with the topic and the audience کیپ the audience involved ریلیٹ with them ریلیٹ with the topic ریلیٹ the audience with the topic آپ لوگ mostly students ہیں میں نے آپ کو اپنے experiences بتائے کہ student life میں میرے کیا experiences تھے so unintentionally اور intentionally I was relating myself to you guys and to the topic کہ public speaking میرے لیے کیسی تھی جب میں یونیورسٹی یا کالیج میں تھا اور آپ لوگوں کے لیے کیسی ہے and I am being honest as well کی میرے لیے بہت مشکل کام تھا but over the time I have built my habits and I have built my repertoire towards it Arnold Arnold Schwarzenegger میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مندہ ہوگا ابھی بھی جو اس کو نہیں جانتا he is the first non american governor of texas ابھی بھی آپ لوگ اس کے accent کو closely سنیں تو it's not american accent کچھ words بڑے عجیب سے جو انہ پرناؤنس کرتا ہے but اس کی speech میں تھوڑی سی دکھاؤں گا آپ لوگ کو speech is very motivating اچھا public speaker بننا ہے آپ کا 80% مسئلہ حل ہو گیا درمیان میں وہاں پہ کیسے پہنچ نا ہے کیسے بننا ہے وہ صرف 20% part اور اس میں سے بھی آپ کو آج پتا چل گیا کہ میں نے کیسے اچھا public speaker بننا ہے اور مجھے کیا کیا habits اور کیا چیزیں develop کرنی ہے تاکہ میں ایک اچھا public speaker بن سکو سمجھ آیا کی نہیں بھی interactive بہت سارے پبلک سپیکرز آپ نے دیکھ ہوں گے کہ اپنی کہانی سنا جاتے ہیں آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا ہوتا انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ انٹریکٹ کریں it is human nature کہ آپ کو اچھا لگتا پرنا آپ کہتے ہیں یار نال بیٹھا سی پتہ نہیں کی کی کہ چلا گیا اپنی سنا کے چلا گیا میری تو سنی نہیں آپ کو بندہ نہیں یاد رہتا آڈینس engagement بہت ضرور آڈینس کو انگیج کریں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں let them have there say as well be interactive nervousness اس کے کبھی آپ لوگ اکسر سٹیج میں انٹرینس دیکھیں یا اس کے اکسر انٹرویوز دیکھیں that's what he does یا تو آتی زمین پہ لیٹ جائے گا کچھ نہ کچھ جو کرنا شروع کر دے گا یا آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کر دے گا of overcoming his anxiety because he knows he has discovered it over the time کہ میری جو نروس نس ایسے ہی کم ہوتی ہے اور اسی طرح ہی میں جلدی سے جلدی آڈینس کے ساتھ انگیج کر لیتا ہوں ان کے ساتھ انٹریکٹیو ہو جاتا ہوں that's what he does be honest تھوڑی سی long lasting چیز لیکن میں ایسے public speaking sessions میں جا چکا ہوں کہ میں آدینس میں اگر کوئی 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 لیتر آن یو تنک کہ یار is not what he says he is اس کے جو ہمیں سکھا رہا تھا اور جو actually میں یہ کر رہا تھا اس میں بہت difference تھا audience آپ کے سامنے کبھی بھی inferior نہیں ہوتی ہے audience کو سب کچھ پتا چل رہا ہوتا audience کو سب کچھ پتا ہے وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں سو if you're not being honest with them فورا پتا چل جاتا ہے سیون ٹیپ tell a story and get your audience engaged چھوٹے چھوٹے کہانیاں سنائیں چیزوں سے ریلیٹ کریں لوگوں کو انگیج کریں آپ لوگوں نے سٹارٹ کیسے کیا آپ لوگوں نے بتایا کہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کیسی آرڈینس کیسے کیسے سٹارٹ کیا 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 مجھے problems face and how I overcame those problems people can relate better to the stories you can see yourself facing the same issues same problems and then you can see the solution in them stories as well so if you tell someone a story people can actually see themselves as the character of that story یا اس کا کچھ پارٹ میں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شاید ہماری لائف سے بھی ریلیٹڈ ہے so that is another way of getting your audience on your side have a plan بہت ساری طفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا plan ہے اور کچھ بھی اس کے accordingly نہیں جاتا but at least you have a plan شاید اگر plan میں سے جب اللہ کی کر نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں پلان کے accordingly جائے گا بکوز اس کا plan جو ہے ہم سوچ نہیں سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر کچھ plan کیا ہو ہے اور اس میں سے 10% بھی چلا جاتا ہے تو آپ کے لیست میرے پاس plan ہے میرے پاس کنٹینجنسی میرے پاس سو at least have a plan and it will get you in the habit of planning everything it's a very interesting movie the movie is called 300 آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی تین سو لوگ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی لاکھوں کی فوج they died in the end every single one of them died in the end but they had a plan they executed the plan they had a strategy اور اتنا tough time دیا انہوں نے اپنے opponents کو کہ وہ باہر 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 سلا سلا کے لیے ان کے پاس آتے رہے despite the fact کہ ان کے پاس کئی ہزاروں کی لاکھوں کی آرمی تھی the takeaway from this video is to have a plan basic چیزیں according to the plan نہیں جائیں گی we least آپ کی تیاری complete ہونی چاہیے practice کریں public speaking plan کریں presentation اگر ہے تو presentation ready ہی نہیں ہوگی plan ہی نہیں کی ہوگی تو you آپ going to get anywhere have the topic ready have the presentation ready have your numbers facts figures کچ بھی ہے وہ آپ کے پاس ready ہونے چاہیے آپ 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 وی کچی ہی کیں بڑاورا بہتیں ملشہ ساپری ملشہ آبائی جنسا ہماری چاہ کسیم اللہ چاہرے ہیں جب یہاں ہماری میں ہر ملشہ مسئلہ اور ہماری میں سکوئے سنوازوں کا کیا سنوازوں ، تو اگر آپ کے ساتھ میں ہماری میں سنوازوں کا س اور کرے باہرمیں گے شکریہ 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 شکریہ